اسلام علیکم میرے پیارے ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد پیارے ناظرین آج میں آپ لوگ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ جو نئی ویڈیو ہے اس کا جو انوان ہے وہ ہے فٹکڑی پیارے ناظرین فٹکڑی کے متعلق آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فٹکڑی دو قسم کی ہوتی ہے ایک سفید را کی فٹکڑی ہوتی ہے اور ایک لال فٹکڑی ہوتی ہے تو جس کی افادیت کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں وہ ہے سفید فٹکڑی آپ نے ایک سر نائی حضرات حجام لوگ جنہیں ہمام بنائے ہوئے ہیں وہ شیو کرنے کے بعد ایک سر داڑی کے اوپر جو نا پانی کے اندر دبو کر لگا دیتے ہیں شیو کرنے کے بعد اس وجہ سے لگاتے ہیں کیونکہ یہ ہنٹی بیکٹریل ہوتی ہے اگر کوئی کٹ لگ گیا یا کوئی گندہ ایسا انہوں نے بلیڈ استعمال کیا ہو تو اس سے وہ دانے وغیرہ نہیں نکلتے اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ریشنل یا پرابل میں کوئی ہو تو پانی کے اندر اس کو مکس کر کے اگر لگائیں پانی تو انشاءاللہ دالہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ اس کے نلرگی کے لیے بھی فائدہ ماند ہے پیارے ناظرین اس کے افادیت کے بارے میں آج آپ کو بتانا جاتا ہوں کیونکہ یہ بزار سے بہت ہی سستی اور عام سی یہ چیز ہے یہ مل جاتی ہے پانچ روپے کے بھی مل جائے گی دس روپے کے بھی میں آپ کو مل جائے گی تو پیارے ناظرین بات یہ ہے کہ جن حضرات کو کلیسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے کلیسٹرول کے لیے پیارے ناظرین آپ نے احسے کرنا ہے کہ آپ نے بابچی لینی ہے تھوڑی سی اور ہے اس کو آپ نے پھٹکڑی کو پھل کر لینا ہے پھل کرنے کا میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتا دوں کہ جس طرح میں نے بتایا کہ سوہاگا کو پھل کرنا ہے اسی طرح پھٹکڑی کو بھی آپ جو روٹیاں پکانے والا تباہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ راک دیں تو ہلکی سی آنچ نیچے جلا دیں تو وہ جو ہے پانی بننا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ محفوظ کر لیں وہ پوٹر سا بن جائے گا ہاتھوں کی مزے سے عمل سکتے ہیں تو آپ کا یہ پھل کی ہوئی پھٹکڑی تیار ہے تو پیارے ناظرین کلیسٹرول کو کم کرنے کے لیے میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے باپچی لینی ہے ایک طولہ اور ایک طولہ آپ نے لینا ہے پھل کیوں ہی پھٹکڑی ان دونوں کو مکس کر کے آپ رکھ دیں تو اس کے اندر آپ کوئی شہز اگر ڈال لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ نے ایک گرام صبح ناشتہ کے دو گھنٹے کے بعد نیم گرم پانے کے ساتھ اگر آپ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتہ استعمال کرنے سے آپ کی جو کرسٹرول کا لیول ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور دوسری بات ہے عورتوں سے شروع کرتے ہیں پیرے ناظرین بات کی ہے کہ وہ عورتیں جن کے چہرے کے اوپر فریکلز یا چھائیاں یا دانے پیپ والے نکل آتے ہیں تو افصال عورتیں دبا کے وہاں سے وہ کیل نکال دیتی ہیں تو وہ داگ پڑ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک گلاس پانی لے کر اس کے اندر ساٹھ احمل ارکے گھلاہ ملانا ہے تو اس کے اندر پھل کی ہوئی پھٹکڑی نہیں ڈالنی یہاں پر ٹکڑی جو سادھا پھٹکڑی ہے پھل کیے بغیر وہ تھوڑی سی لے کر اس کے اندر مکس کر دیں ایک گلاس پانی کے اندر اور ساٹھ احمل ارکے اس کے اندر مکس کر دیں آپ چہرے کو دوئیں تو انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کو افاقہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کو رتوبت آتی ہے لکوریا ہوتا ہے اور اس کا طرح یہ کہ لکوریا ہونے کے وجہ سے رحم میں خارش اور رحم کے باہر بھی خارش ہوتی ہے اور رحم کا سائز بھی آپ بتا دوں کہ جن عورتوں کا رحم کا سائز بڑا ہو گیا اس میں بھی یہ میں آج آپ کو نسا بتا دیتا ہوں لکوریا یہ کیسی بیماری ہے جس سے عورت جو ہے بہت زیادہ بیق ہو جاتی ہے تو پیارے ناظرین آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک طولہ پھٹکڑی لینی ہے پھل کی ہوئی سپاری پاک آپ نے لینی ہے ایک طولہ تو ماجو لینا ہے ایک طولہ کمر کا سی لینا ہے ایک طولہ اور تج یہ بھی آپ نے ایک طولہ لینا ہے یہ تمام چیزیں مکس کر کے آپ اس کا پورٹر بنا کر آلہکہ لگ سے آپ اس کو مکس کر رکھ لیں تو آپ نے یہ آدھا چمچ سب و نہار پیٹ لسی کے ساتھ اگر عورتیں لیں گی تو انشاءاللہ ان کا لکوریا رتوبت اور جو خارش ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کا علاوہ جو سائز ہے وہ اکثر عورتوں کے ڈلیوری کے بعد عورتوں کے رحم کا سیاد بڑھ جاتا ہے تو ان کو وہ ٹائٹ کر دیتا ہے اور اس میں ایک اور کام کرنا ہے عورتوں نے کہ آپ نے سادہ پھٹکڑی لینی ہے بغیر پھول کی ہوئے تھوڑی تھی پھٹکڑی لے کر آپ نے دو جگ پانی لے کر کسی ٹپ میں ڈال دینا ہے تو اس کے اندر وہ پھٹکڑی کو آپ نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے عورتوں کو یہ چاہیے کہ عورتیں اس کے اندر کم از کام پندرہ سے بیس منٹ بیٹھی رہیں تو پندرہ سے بیس منٹ بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ جائیں تو انشاءاللہ دلہ جو خارش ہے جو سویلنگ ہو گئی ہے رحم میں وہ ٹھیک ہو جائے گی اور جو رحم کا سائز ہے وہ بلکل سکڑ جائے گا اس طرح رحم ہو جائے گا جس طرح عورتیں وہ جوان ہوتی ہے اور تیسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کو جسمانی دردیں ہوتی ہیں کمزوری ہوتی ہیں حسابی دردیں ہوتی ہیں یا پٹھوں میں کھچاؤ آتا ہے تو وہ سادہ پھٹکڑی کو ایک یا دو طولہ لینے تو وہ اس کو اچھی طرح اس کا جو ہے نا وہ پھل کر کے وہ محفوظ کرویں تو اس کے اندر وہ شید دال دیں تو وہ ایک ماجون سے بن جائے گی تو وہ ایک گرام صبح و ناشتے کے بعد اور ایک گرام راک کو لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ دلہ پہلی خوراک سے ہی ان کا فاقہ ہوگا اور انشاءاللہ ان کی جو حسابی دردیں ہیں وائی بادی دردیں جو ہیں وہ انشاءاللہ دلہ ٹھیک ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ پہلے ناظرین جن دو صاحب آپ کو چھپاکی نکل دی ہے چھپاکی یہ جسم کے اوپر یہ بخار کی کفید میں جسم جو سویل کر جاتا ہے مختلف جنگوں پر خارش نمائے اور بعد نمائے جو ہے وہ اوپر جاتی ہے جگہ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک چھٹکی پھول کی ہوئی پھٹکڑی اور اس کے ایک چمچ شاید کے اندر مکس کارکے اس مریض کو دیں اور بعد میں دس دانے کشمش کے اس کو کھلا دیں اور اگر وہ بڑا بڑا ہے تو وہ اوپر سے دودھ بھی پی لیں اگر بچہ ہے تو اس کو دس دانے کشمش کے اور ایک چھٹکی شاید کی اس کے اندر ملا کر پھٹکڑی کی آپ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ چھپاکی سے بھی آرام آئے گا اور جن دوستہ ہے باب کو بواسیر کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک تولہ پھول کی ہوئی پھٹکڑی گندر کاملہ سہار ایک تولہ اجوائن دیسی ایک تولہ اور تارہ میرا ایک تولہ اور بابچی ایک تولہ وہ لے کر وہ اس کے اندر ہے وہ جو ہے وہ مکس کر کے وہ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح ناظرین ہیں ان تمام چیزوں کا صفو پناہ کر وہ رکھ لیں تو وہ آدھا چمچ ہے صبح ناشتہ کے بعد اور آدھا چمچ ہے رات کھانے سے پہلے نیم کرم دودھ کے ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ بواسیر اگر ان کو وائب باتی کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ان کو مکے ہیں یا جو پخانہ کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی یہ پھٹکڑی استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا اور ایک اور آپ کو اس کا بتا دوں کہ وہ حضرات مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ سڑک کے اوپر گر جائیں تو ان کو جو خراش آتی ہے اندر مکس کر کے آپ پھٹکڑی سے وہ جگہ دوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سوائلنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کو درست سے فوری ارام آ جائے گا چونکہ یہ آنٹی بیکٹریل ہوتی ہے تو آپ کا زخم جو ہے وہ جلدی مضمل بھی ہو جائے گا زخم آپ کا بگڑے گا نہیں اور مزید یہ ہے کہ پھٹکڑی کے سوہاگا کے اندر مکس کرنے کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں اگر جسے بندے کو ندرہ زکام کھانسی آیا تو وہ پھٹکڑی ایک طولہ اور ایک طولہ سوہاگا دونوں کو آپ نے پھول کر لینا ہے تو مکس کر کے کسی جار میں رکھ رہے کسی شیشے وارے برطن میں رکھ لیں تو آپ نے ایک گرام صبح اور ایک گرام رات کھانے کے بعد نیم کرم دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ندرہ زکام اور سردی یہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے علاوہ پیارے ناظرین بہت سے فوائد ہیں اس کے لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ بزار سیاہ مل جاتی ہے لیکن آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ اس وجہ سے بزار ہوتا گیا آپ اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں مزید یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے موں سے سمیل آتی ہے بدبو آتی ہے تو اس طرح کریں کہ ایک گرام پھل کیوئی پھٹکڑی اور ایک گرام سوہاگا کو لے کر نیم گرم پانی کے اندر اس کو اچھے درہ جوش دیں اور بعد میں اس کی کلیاں کریں تو جتنے بھی موں کے اندر زخم ہے یا مسکون کی سویلنگ ہے مسکون سے خون آ رہا ہے جن کو ماسک ہو رہا ہے ماسک ہو رہا کے لیے بھی یہ بہت بہترین منجر بن جائے گا تو اس سے آپ کے داد بھی چمک جائیں گے انگلیوں کی مدد سے آپ یہ سوہاگا اور پھٹکڑی کا جو پوڈر آپ نے بنائے انگلیوں کی مدد سے یا مسوا کی مدد سے یا برش کی مدد سے آپ لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ پیارے ناظرین میں عورتوں کے لیے اور اب بچوں کے لیے بھی ایک اور نصر بتانا جاتا ہوں کہ جن کو جومیں یا لیکھیں پڑھ دی ہیں اور سر میں خار شکتہ رہتی ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک طولہ پھل کیوئی پھٹکری اور دو چمچ ہے تیل گری کا تو اس میں ایک لیمن ملا کر آپ نے وہ مکس کر کے وہ سر کے اوپر آتھوں کی مدد سے لگائیں تیس منٹ لگا رہنے سے تیس منٹ کے بعد آپ کے بال بھی بہت ہی پیارے ہو جائیں گے اور جومیں اور لکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے خارش بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ بھی بہت زیادہ آزمودہ اور بہت ہی فیضہ مدنس کا ہے بہت سے حضرات تو میں نے بتایا ہے اور جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو مردانہ کمزوری ہے وہ ٹھیک ہو جائے ایک طولہ ڈالا ہے اور اس میں سمندر سوخ ایک طولہ کوزہ مصری ایک طولہ اور سالم مصری اور سالک پنجے یہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پھل کی ہوئی پھٹکڑی ایک طولہ سالم مصری ایک طولہ سالک پنجہ ایک طولہ اکر کرا ایک طولہ اور سمندر سوخ ایک طولہ اور کوزہ مصری ایک طولہ یہ تمام چیزوں کو آپ مکس کر کے اچھی طرح پورٹر بنا کر رکھ لیں تو آپ نے آدھا چمج صبح ناشتہ کے بعد آدھا چمج رات کھانے کے ایک گھنڈا کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمساک بھی پیدا کرتا ہے اور قوت اعباہ کو بھی باہر کرتا ہے اور آپ کی کمزوری کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو یہ تھی آج کے میرے چھوٹے چھوٹے ٹیپ سے پھٹکڑی کے مطلقہ پیرے ناظرین میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے شیئر ضرور کریں جن دوستہ حباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان کو منتے رہے آپ ضرور میرے ان تمام نسخوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور جن دوستہ حباب کوئی بھی نسخہ مجھ سے مگوانا چاہتے ہیں تو وہ میرا نمبر نوٹ کر لیں 03434167476 اللہ تعالیٰ آپ وحمی ناصر ہو اپنا خیار رکھی گیا اللہ حافظ